کسی شخص کو کسی نے فرض روزہ رکھا رمضان کا فرض روزہ رکھا ہے اور السر کا اس کو مرس تھا جس کی بنا پر طبیعت خراب ہوئی اس کو روزہ توڑنا پڑ گیا تو کیا حکم شرع ہوگا کفارہ ہے یا نہیں ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی عذر کے سبب اگر انسان جان بوچ کر بھی روزہ توڑے یعنی جان بوچ کے کچھ کھا پی لے لیکن صحیح عذر پیچھے ہو تو اس پر صرف قضا ہوتی ہے کفارہ نہیں اور اگر صحیح عذر ہے تو گناہگار بھی نہیں ہوگا جیسے آپ نے بتایا کہ بیماری ہے شدید بیماری کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ توڑتا ہے تو یہ ایک صحیح عذر ہے اس توڑنے کی بنا پر نہ وہ گناہگار ہوگا نہ اس پر کفارہ ہوگا صرف قضا ہوگی احتیاطاً توبہ کرنا چاہے تو کر لیں ورنہ اس پر واجب وغیرہ نہیں ہے اور بعد میں ایک روزے کی قضا کر لیں ایک بھائی نے دو بھائی سے کال کی تھی کہ بعض اوقات گورنمنٹ نے پلوٹس وغیرہ یا مکانوں کی قیمت مقرر کی ہوتی ہے لیکن جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ مارکٹ ویلیو کا اعتبار کرتے ہیں یہ مارکٹ ویلیو زیادہ ہے اور اس کے مطابق پھر زیادہ قیمت وہ وصول کرتے ہیں یہ زیادہ قیمت وصول کرنا شرعان کیسا ہے دیکھیں اگر تو گورنمنٹ نے ایک ریٹ مخصوص کر دی ہیں اور اگر آپ ان ریٹ پہ نہ بیچیں تو یہ گمان ہے کہ آپ پہ چھاپا پڑے گا آپ کو پکڑ لیا جائے گا اور آپ کی پھر بے ذتی کا معاملہ ہوگا تب تو واجب ہے کہ گورنمنٹ کا وہ قانون جو چاہے اس کی ثبوت شریعت سے نہ ہو لیکن اگر وہ لوگوں کی فلا بہبود کے لیے بنایا گیا ہے اور شریعت کی کسی قانون سے ٹکراتا نہ ہو تو اس پر عمل کرنا اس کی رعایت کرنا واجب ہوتا ہے تو ایسے صورت میں تو زیادہ قیمت لینے والے اور دینے والے گناہگار ہوں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہے گورنمنٹ نے ایک مشورتا جسے ہوتا ہے یا اگر مقرر بھی کیا ہے تو اس میں کوئی سختی نہیں ہے کوئی گریف نہیں ہوتی کوئی جرمانہ نہیں ہوتا اگر پتہ چل جائے تو پھر اس میں کم زیادہ بلکل کر سکتے ہیں کہ اپنی جو چیز ہوتی ہے انسان اسے چاہے کم میں بیچے زیادہ بیچے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن اگلے کوئیسنس سے ذرا اور وضاحت ہوگی انہوں نے کہا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب ہے اس کے ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور سپلائی بہت کم ہوتی ہے تو لوگ ان کی پھر ویلیو بڑھا دیتے ہیں قیمت بڑھا دیتے ہیں جیسے میں سال کے دور آٹھا غائب ہو گئے تھا کراچی سے ہمارے اب ڈیمانڈ زیادہ سپلائی کم ہے آٹھا مہنگا کر دیا گیا تو یہ جو زیادہ اس پہ آپ پروفٹ لے رہے اس کی شرع حیثیت کیا ہے دیکھیں یہ خلاصہ کلام اس میں بس یاد رکھئے گا ایک اصول بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ چیز جو لوگوں کی عام ضرورت کی ہو اور اس چیز کو اگر آپ مہنگے کر کے بیچیں تو غریب لوگ عام لوگ شریف تکلیف اور عذیت میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر ہی اس طرح کے موقعوں پر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے زیادہ پیسہ وصول کرنا یہ گناہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا جسے آٹھا ہے جیسے اناج کی جتنی چیزیں ہیں روز مرہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جو اشد ضروری ہوتی ہیں ان میں یہی حکم شرع ہے کہ اگر یہ مطلب قہت سالی آ بھی گئی تو اس کو بہت مہنگا کر کے بیشتا ناجائز ہوتا ہے باقی جو پلوٹ ہیں جو پلوٹ ہیں